کوٹ سے مسلم بین کا کیس خارج ہونے کے بعد امریکی راشپتی کا اب نیا فرمان سانے آیا ہے امریکہ میں آنے والے لوہوں کی اب سگھن تلاشی لینے کا عدیش دے دیا گیا ہے سات دیشوں کے لوگوں کی انٹری بین کرنے کا عدیش شدرت ہو گیا اور اس کے بعد ہی نیا فرمان آیا ہے کہ سگھن تلاشی لی جائے سات دیشوں کے ناگرکوں کی انٹری پر بین لگا دیا تھا لیکن جس میں ایران اراک یمن جیسے دیش شامل تھے اور اسی فیصلے کو لے کر کے کوٹ جائے گیا تھا اور کوٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی تھی لیکن اب امریکی راشپتی کا نیا فرمان سامنے آیا ہے کہ ان دیشوں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کی سکھن بہت سکھن تلاشی لی جائے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم کو بڑا جھٹکا لگا ہے سات مسلم دیشوں کے لوگوں کی امریکہ میں انٹری بین کرنے والا ان کا آرڈر ابھی لاغو بھی نہیں ہو پائے گا امریکہ کی فیڈل کوٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے نچلی عدالت نے مسلم بین والے ٹرم کی عدیش پر روک لگا دی تھی امریکہ میں مسلم بین کے خلاف کیسے فیل ہوا ٹرم گارڈ یہ دیکھئے مسلم بین پر ٹرمپ کو کوٹ سے بڑا جھٹکا بین کے فیصلے پر ٹرمپ کی اپیل بھی خارج راجشپاتی ڈونالڈ ٹرمپ کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے امریکہ کی فیڈرل کوٹ نے سات مسلم دیشوں کے ناغرکوں کے انٹری بین کرنے والے آرڈر کو ماننے کی ٹرمپ پرشاسن کی اپیل کو ٹھوکرا دیا ہے جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ 27 جنوری کو ٹرمپ نے جو آدیش دیا تھا وہ پوری طرح رد ہو گیا ہے ٹرمپ پرشاسن کے جسٹس جیپارٹمنٹ نے نجلی عدالت کے اس فیصلے کو چنوٹی دی تھی جس میں بین کو لاغو کرنے پر روک لگا دی گئی تھی عدالت نے کہا کہ پوری طرح وچار کیے جانے تک اپیل کرنے والوں کا آگرہ کو کرایا جاتا ہے اپیلی عدالت نے کہا کہ پرتیبند کو چنوٹی دینے والے سوموار تک اپیل کا جواب دے نجلی عدالت کے آدیش کو روکنے سے انکار کا مطلب ہے کہ سات مسلم دیشوں کے لوگوں کو ابھی بھی امریکہ آنے کی اجادت برقرار ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح نیتی ہے یہ صحیح بات ہے کہ امریکہ میں ججوس کی نیوکتی جو ہے پریزیڈنٹ کرتا ہے اس کے پاس پاورس ہیں کرنے کے لیے مگر یہ کہ اس کے ڈیسیزن کو آنر کرنا اس کے فیصلے کو آنر کرنا سب کا فرض بنتا ہے عدالت سے اپیل خارج ہونے کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کیا میں نے ہوملینڈ سیکیورٹی کو کہا ہے کہ وہ ہمارے دیش میں آنے والے لوگوں کی بہت سافدھانی سے جانچ کریں عدالتیں کام کرنا بہت مشکل کر رہی ہیں جسٹس جپارٹمنٹ کے وکیروں نے عدالت کو بتایا کہ واشنگٹن اور مینی سوٹا پرانتوں کو بین کو چنوٹی دینے کی اجادت نہیں ملنی چاہیے اور راشترپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے پرشاوٹس کی آدیش کو جج کا روکنا غلط ہے کاریوہک سولیسٹر جنرل نویل فرانسسکو نے ایک بیان میں کہا راشترپتی کی پرتیبادتہ کی نیا ایک اپیکشا کیا جانا ویدیشی ماملوں راشتری سورکشا کو لے کر رازنیتک شاکھاؤں کے سبہدانک ادھیکار میں ناجائز گھسپیٹ ہوگی ٹرمپ نے جن سات مسلم دیشوں کے لوگوں کے امیگریشن پر بین لگایا تھا ان میں ایراک، ایران، لیبیا، سودان سیریا، سومالیا اور یمن شامل ہیں ٹرمپ کا آدیش اگر لاغو ہوتا تو ان سات دیشوں کے لوگ نبی دن تک امریکہ میں انٹری نہیں لے سکتے تھے ٹرمپ کو یقین تھا کہ نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف ان کی اپیل کامیاب ہوگی اور مسلم بین کا ان کا فیصلہ لاغو ہو جائے گا عدالت میں اپیل خارج ہونے سے پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا ہم جیت جائیں گے دیش کی سرکشہ کے لیے ہم جیت جائیں گے ٹرمپ نے راشت پتی پت کی شپت لینے کے فوراں بعد جو پہلا بھاشن دیا تھا اس میں بھی انہوں نے اسلامی آتنکواد شبت کا استعمال کیا تھا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ساتھ مسلم دیشوں کے ناگریکوں کی انٹری بین کرنے والا ٹرمپ کا آرڈر ابھی بھلے ہی لاغو نہیں ہو پایا ہو لیکن ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پر قائم رہیں گے امریکہ اور کئی یوروپی دیشوں میں ٹرمپ کا ورود ہو رہا ہے ٹرمپ کے کام کرنے کا انداز ایسا ہی ہے پھر چاہے وہ کوئی ریپورٹر ہو یا کسی دیش کا پردھان منطری ہی کیوں نہ ہو ٹرمپ نے جس کام کرنے کو ٹھان دی مطلب ٹھان دے میکسیکو کے مدے پر راشترپتی سے بحث کے بعد ریپورٹر کو باہر کر دیا گیا آسٹریلیا کے پردھان منطری ملکم ٹربنل سے فون پر ریفیوجیوں کے مدے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اچانک یہ کہہ کر فون کارڈ دیا کہ دنیا کے جتنے بھی نیتاؤں سے بات ہوئی سب سے خراب آپ سے ہوئی اوباما پرشاسن کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے شرعنارتی سمجھوتے پر ٹرمپ اور آسٹریلیا ای پی ایم بات چیت کر رہے تھے اس سمجھوتے کے تحت امریکہ کو آسٹریلیا کے ایک ہزار دو سو پچاس شرعنارتیوں کو سویکار کرنا ہے لیکن ٹرمپ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے ایران کے بیلیسٹک میسائل ٹیسٹ کے بعد ایران پر نئے سیلے سے پرتیبند لگائے جانے پر بھی ٹرمپ پرشاسن نے بے حد سخت بیان دیا ہے امریکی اوپراشترپتی مائیک پینس نے کہا راشترپتی نے کہا ہے کہ سبھی وکلپ ہمارے سامنے ہیں ایرانیوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ پر نظر رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ اوول آفیس میں نئے راشترپتی آ چکے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ بیلیسٹک میسائل کا پرکشن کر ایران نے سیلے سے راشتر سورکشا پریشت کے پرستاووں کا اولنگھن کیا ہے ساتھ مسلم دیشوں کے ناغریکوں کی امریکہ میں انٹری بین کرنے والا ٹرمپ کا آدیش اپیل خارج ہونے کے بعد ابھی فلحال رک گیا ہو لیکن ٹرمپ کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ رکیں گے نہیں امریکہ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ٹرمپ کا زوردار ویرود ہو رہا ہے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے یہ تصویریں پیریس کی ہیں جہاں ایفل ٹاور کے سامنے پردشن ہوا آسٹریلیا میں بھی ٹرمپ کے خلاف پردشن ہوئے لندن اور ہونگ کونگ میں بھی ٹرمپ کے فیصلے پر لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی ٹرمپ کے خلاف پردشن ہو رہے ہیں تو ان کے سمرتن میں بھی لوگ اترے ہیں نیو یورک میں ٹرمپ ٹاور کے باہر لوگوں نے راشتر بھکتی کے گانے گائے اور ٹرمپ کے فیصلوں کو صحیح بتایا کیونکہ ٹرمپ کی چناوی کیمپین میں مسلموں کی انٹری بین کرنا سب سے بڑا مددہ تھا میکسیکو کے بارڈر پر دیوار بنانے کا وعدہ سب سے اہم تھا اسی لئے راشتر پتی بنتے ہی ٹرمپ نے راشتری سورکشہ کو لے کر اپنا ایجنڈا لاغو کرنا شروع کر دیا ہے اب اپیل خارج ہونے کے بعد ٹرمپ کے اگلے قدم کا انتظار رہے گا گیرو ریپورٹ زی میٹی کیمپین میں ہم نے دیکھا فنڈریزن میں ہم نے دیکھا اس کے بعد تمام وعدے دیکھے اور ان وعدوں کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد امپلیمنٹیشن بھی ہم نے دیکھا ٹرمپ سوابھاپ سے اڑیل ہنے سکتی ہے ایک کوٹ کا فیصلہ بین کرنے کے بعد ٹرمپ کوکیں گے نہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کی راج نہیں تھی کہ اگلہ ٹرمپ کارڈ کیا